ملوماتی دنیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی حد دل عزیز چائے کے بارے میں بتائیں گے آپ کو دنیا کے دست ایسے ممالک لے کر جائیں گے جہاں سب سے زیادہ چائے پی نہیں کھلکے ہگائی جاتی ہے چائے کے شہدائی اس ویڈیو کو بہت پسند کریں گے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کون کون چائے کا شہدائی ہے آگے بڑھاتے ہیں ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے ملک اس دور میں شامل ہیں سب سے پہلے اس ملک کی بات کریں گے جہاں چائے ایک دواء کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور یہاں کے لوگ زمانہ قدیم سے ہی چائے اگاتے ہیں اور پیتے ہیں اگر آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تو ہم بات کر رہی ہیں چائنہ کی اور یہاں سالانہ چوبیس سو ہتر ہزار ٹان چائے اگائی جاتی ہے اب چلتے ہیں اپنے ہمسائے ملک بھارت جہاں کے حالات آخری ٹھیک نہیں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں بھارت چائے پینے کے ساتھ ساتھ اگانے والے ممالک میں بھی ٹاپ کر ہے اور یہاں سالانہ تیرہ سو پچیس ہزار ٹان چائے پیدا ہوتی ہے کینیا جو عبادی اور رقبے دونوں کے لحاظ سے ابھی تک بتائے گے ممالک سے چوٹا ہے اور یہاں کے زیادہ تر چائے کے کھیت ایک اکڑ یا اس سے چوٹے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہاں سالانہ چار سو انتالس ہزار ٹان چائے اگائی جاتی ہے کینڈی جو کہ سری لنکا کا ایک شہر ہے اٹھارہ سو سٹھ میں وہاں پہلی دفعہ چائے کے پودے لگائے گئے اور یہ سلسلہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل گیا اور اب سری لنکا میں سالانہ تین سو انچاس ہزار ٹان چائے پیدا ہوتی ہے اٹھارہ سو سٹھ سے شروع ہونے والا چائے داشت کا یہ سلسلہ ویتنام میں ابھی بھی زورو شور سے جاری ہے اور پچھلے پچاس سالوں میں بہت تیزی سے بڑھا ہے اب ویتنام سال کی دو سو ساٹھ ہزار ٹان چائے اگاتا ہے ایک اور ملک چائے جس کی تہذیب کا اکلازمی حصہ ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں چائے اگانے کے لیے ایک چھوٹا سا علاقہ استعمال ہوتا ہے اور یہ چائے پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے ٹرکی سلانہ دو سو چونتیس ہزار ٹان چائے اگاتا ہے اٹھارہویں صدی کے اگاہ سے شروع ہونے والا یہ کام اب اس طرح مقبول تو نہیں پر یہاں اتنی چائے ابھی بھی اگائی جاتی ہے کلس میں یہ ملک ساتھویں نمبر پر موجود ہے بات ہو رہی ہے انڈونیزیا کی جو کہ ایک سو انتالیس ہزار ٹان چائے پیدا کرتا ہے میانمر برما جو بہت سے مسائل کا شکار ہے اور چائے کی پیداوار کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے لیکن اب جدید طریقہ ایک آشت کے استعمال سے اس ملک میں چائے کی پیداوار بھی بڑھ رہی ہے اور سلانہ پیداوار ایک سو چار ہزار ٹان ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ملک میں کافی مہنگی ہوتی گئی اس لیے اٹھارہ سو بیاسی میں انڈیا سے چائے کے بیچ لائے گئے اور پھر ملک میں چائے مقبول ہوتی گئی اور اب ایران سلانہ ایک سو ہزار ٹان چائے پیدا کرتا ہے بنگلہ دیش کا ملکم چائے کی پیداوار کے لیے اچھا تصور کیا جاتا ہے اس لیے وہاں اب لوگ اس کی کاشت کی طرف تیزی سے پراغب ہو رہے ہیں بنگلہ دیش سلانہ اکاسی ہزار ٹان چائے اگا رہا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکر دیا ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہے ہمیں اس سے ضرور اگاہ کریں دیکھتے رہیں معلوماتی دنیاں کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں نہیں نہیں معلوماتی مالواماتی دنیاں